ایگزیک کے سابق وکیل رزوان عباسی کالے کوٹ میں کالی بھیڑ ایگزیک کے مقدمے کے فریمری وکیل رزوان عباسی سے اہم قانونی سوالات سمی ابراہیم کا آٹمہ سوال مقدمے کے انویسٹیگیشن آفیسر جو اس کیس کے مدعی بھی ہیں واضح طور پر یہ موقع دیا کہ ایگزیک اپنا کام قانون کے مطابق کر رہی تھی اس کے پاس تمام لائسنسز موجود تھے اس کا تمام پیسہ لیگل ذرائع سے یہاں پر آیا فورنزک ہیڈ نے بھی یہی بات تسلیم کی اس کے بعد تو کیس ختم ہو جاتا ہے کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی مقدمہ ایسا ہے کہ جس میں مدعی اور تفتیشی آفیسر خود ملزم کے بے قصور ہونے کا اعتراف کر لے اس کے باوجود وہ چلتا رہے اگر نہیں تو رزوان عباسی صاحب آپ نے اس کیس کا سب سے اہم ترین پوائنٹ نظرانداز کیوں کیا اور کس کے کہنے پر کیا جواب دے عمران خان نے بول کے سی ای او شویب احمد شیخ کو محب بے وطن قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف چلنے والے کیسز کے بارے میں کیا کہا جن کی ریپوٹیشن جو محب بے وطن پاکستانی سمجھے جاتے ان کے اوپر کیسز کیے جا رہے ہیں بول ٹیلیویزن اس کا جو شویب پر ان کا جو ہیڈ ہے اس کے اوپر کیسز شویب احمد شیخ اور ایکزیک کیسز پر ملک کے بڑے سیاستداروں نے کیا کہا شویب شیخ ایک اماندار اور دیاندار آدمی ہے اور وہ انہوں نے ایجزیک بھی دیانداری سے چلایا اور اس نے بول ٹی وی بھی امانداری اور دیانداری سے چلا رہا ہے یہاں تو کوئی پوچھ گا جائے نہیں کیسز بنا دو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایکلی زفا جب موقع ملے گا ایک قانون غلط کیسز بنانے والوں کی اوپر کی خلاف بھی بننا چاہیے کہ جو جوٹی ہے فائر کاٹتا ہے اس کی لیے کیا ہوتا ہے ایک کیمپنگ چلائی گئی پوری اور ان کو اس میں لایا گیا لیکن جب آپ ایک سٹینڈ لیتے ہیں تو راستے مشکل بھی ہوتے ہیں سو امیر ہے کہ اس میں انشاءاللہ تعالی معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف بڑھیں گے بس میں یہی کہتی ہوں کہ جو بغیر کنفرم کیے وے اور اس طرح لوگوں کی پگڑیاں اچھا لی جاتی ہیں اور کیا جاتا ہے تو وہ یقیناً ایک نقصان دے پاتھ ہوتی ہے تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ہمیشہ ایک پراپر انویسٹیگیشن ہو اور اس کے بعد ہی کوئی چیز عمل میں آنی چاہیے اور اب کیونکہ ایک طریقے سے ان کو کلیرنس مل گیا اگر کوئی شخص جو ہے وہ امپورٹیڈ حکومت کی لائنٹو نہیں کر رہا تو اس کو پریشرائز کرنے کے لیے ایسے ٹیکٹکس جو ہیں یہ مناسب نہیں ہے اتنا برسہ برس گزرنے کے بعد جب بدنامی بھی ہو گئی لوگوں کو ملازمتوں سے نکال دیا گیا اور پھر اب جا کر آئی او کا یہ بیان سامنے آئے کہ یہ تمام عمل جھوٹا تھا غلط تھا تو آپ سوچیں نہیں کہ پھر نقصان کا ازالہ کون کرے گا بلکہ اس کے کہ وہ مقابلہ کرتے ایک ہیلڈی مقابلہ کرتے اور تگڑے ہو کے بول کو ہراتے انہوں نے ان کی جو لیڈرشپ تھی بول کی شویب شیخ ان کو جیلوں میں ڈلوا دیا جو کہ بہت ہی نامناسب حرکت تھی بہت ہی میں یہ کہوں گا غیر قانونی حرکت تھی وہ کی گئی لیکن آپ دیکھیں پھر اللہ الحق ہے آج بول اوپر جا رہا ہے شویب احمد شیخ اور ایکزیک کیسز پر معروف بکلا نے کیا کہا ایکزیکٹ کے خلاف ان سب چہروں کو بے نقاب ہونا چاہیے جو اس کے پیچھے تھے اس کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے پروسیکیوٹر نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے ایکزیکٹ نے جو کہ قانون کے باہر ہو اس کا مطلب یہ ہے جتنے کام کیے تھے وہ قانون ہی تھے تو اس لحاظ سے جو کورٹ ہے وہ یہی کہے گی کہ ان کا کیس کو ختم کیا جائے ترتیشی افسر نے آئیو نے اگر یہ لکھ دیا ہے کہ ان کے خلاف جتنے بھی الزامات تھے وہ ثابت نہیں ہو سکے انہوں نے جو فائنڈنگ دے دی ہے اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ان کی پوزیشن واضح ہو جاتی ہے اور کلیر ہو جاتی ہے شویب شیخ صاحبی جن کی ریپوٹیشن جو محبے وطن پاکستانی سمجھے جاتے ہیں ان کے اوپر کیسز کیے جارہے ہیں بولٹ ٹیلی ویژن اس کا جو شویب ان کا جو ہیڈ ہے اس کے اوپر کیسز سب سے زیادہ ویڈز سب سے زیادہ ویڈز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بولٹ اب بھی نمبر ون پوزیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے